یہ جان کر آپ کو شدید حیرانگی ہوگی کہ شوکت خانم صاحبہ جو کہ عمران خان صاحب کی والدہ ہیں وہ کینسر سے نہیں بلکہ غم سے مری ہیں کیونکہ جب وہ بیمار تھی تو عمران خان جو کہ واحد اپنے ماں کے بیٹے تھے ان کو چھوڑ کر لندن چلے گئے تھے اور یہ غم اور صدمہ ان کی ماں پر تاشتر نہ کر سکی اور دنیا سے چلی گئی یہ بات اس لئے کی گئی کیونکہ پی ٹی آئی کے لوگ آج کل جو بندہ بھی مرتا ہے اسے نو میئے میں گرفتار ہونے والے رشتہ داروں کے ساتھ منصوب کر کے یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ بندہ اس وجہ سے فوت ہوا کیونکہ نو میئے کے واقعات میں ملوث اس کے رشتہ دار کو پولیس ایسے اٹھا کر لے گئی اس کے گھر ایسے چاپے مارے اور یہ کیا اور وہ کیا یہی حال چاچا پاکستانی کا ہے نو میئے کے واقعے کے بعد جب ان کو جیل ہوئی تو جیل سے نکلے اور اس کے بعد انہوں نے کئی ساری ٹک ٹاک ویڈیوز بھی بنائی اور حال ہی میں ایشیہ کپ کے دوران سری لنکا کی اس لڑکی کے ساتھ اور اس کے علاوہ کئی ساری لڑکیوں کے ساتھ ویڈیوز بھی اپلوڈ کی اور ابھی کل ہی کی بات ہے کہ ایک نیپالی یا سری لنکن لڑکی کے ساتھ ڈانس کرتے ہوئے ویڈیو بھی وائرل ہوئی اور ایک ایسی ویڈیو بھی تھی جس میں وہ اس لڑکی سے کہہ رہے ہیں کہ اسے تھنڈ لگ رہی ہے اور نو میئے کے واقعے کے بعد ان کی گرفتاری اور اس کے بعد ان کے چھوٹنے کے بعد سے کئی ساری ویڈیوز اب تک ان کے سوشل میڈیا ٹک ٹاک اکاؤنٹ پر پڑی ہیں جن میں نہ جانے وہ کیا کیا حرکتیں کر رہے ہیں لیکن اس طرح ان کو ان کے والد کی یاد نہ آئی لیکن اب جب پی ٹی آئی کی سیاست ہی ترس کارڈ پر رہ چکی ہے تو پی ٹی آئی کو پروموٹ کرنے کے لیے خود یہ بھی ترس کارڈ کھیڑنے لگے ہیں حالانکہ اگر بات پی ٹی آئی کی ہی کریں تو پی ٹی آئی کے لوگ تو خود اپنے بیٹوں کو عمران خان کے لیے قربان کرنے کے لیے تیار ہیں ویڈیو آپ نے شاید دیکھی ہوگی